اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وینکو مائسین انجیکشن پر ابھی ہمارے پاس 500 ایم جی میں انجیکشن ہے اس کی ایم آر پی 267 روپیز ہے اور لگ بس سبھی کمپنیز میں اتنی پرائیس ماپ کو مل جائے گی سو فرنکس اس ویڈیو میں ہم وینکو مائسین کے یوزز سائیڈ ایفیکس دوسیج انپلکیشنز دیکھیں گے تو بنے رہے ہمارے ساتھ آخری تک آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا سو لیٹس اسٹارٹ اس ویڈیو وینکو مائسین ایک گلائکو پیپٹائیڈ انٹیبائیٹک کلاس کے میڈکسین ہے وینکو مائسین ایک انٹیبائیٹک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹیبائیٹک بیکٹیریل انفیکشن ٹریٹمنٹ میں دی جاتی ہے وینکو مائسین انجیکشن فورم انٹریٹمنٹ میں یوزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کرتے ہیں زیادہ تر اور اگر وینکو مائسین اورلی یوز کرتے ہیں بائی ماؤت تو انٹیسٹائنل انفیکشن جیسے کولائیٹیز جو انفلمیشن ان دی انٹیسٹائن میں ہوتی ہے اور جی آئی ٹی انفیکشن ٹریٹمنٹ میں یوز کرتے ہیں جو بیکٹیری کے وجہ سے ہوتی ہے وینکو مائسین کو ایک پاورفل انٹیبائیٹک میں مانا جاتا جو کافی افیکٹیو رہتی ہے اگیسٹ اسکیری اسکین انفیکشن میتھی سیلین ریسٹین اسٹیفائیلو کوکس اوریس کے اگیسٹ میں ایک چیز اور وینکو مائسین انفیکشن میں ورک نہیں کرتی ہے جیسے کومن کول اور فلو میں یہ آپ کو جاننا ضروری ہے نہیں تو بہت سے میڈیکل اسٹیوڈنٹ اسے ایسا انٹی وائرل یوز کرتے ہیں وینکو مائسین انجیکشن کو کیسے یوز کرتے ہیں اس انجیکشن کو انٹر وینسلی یوز کی جاتا ہے اسے سلولی یوز کرتے ہیں ایٹلیسٹ ون آور تک آپ آئی وی ڈریپ اور انفیوزن کے ساتھ فور ون آور ڈیوڈیشن میں یوز کرنا ہے وینکو مائسین انجیکشن کا ڈوز پیشن کی میڈیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے وینکو مائسین انجیکشن کا ڈیلی انٹر وینس ڈوز ٹو گرام تک ہے فائیف ہنڈر ایم جی ایوری سکس آور میں اور ون گرام ایوری ٹویل آور میں یوز کر سکتے ہیں پیڈیڈرک پیشن میں ٹین ایم جی پر کیجی پلڈ ڈوز ایوری سکس آور میں یوز کرتے ہیں لیکن یہ ڈوزز آپ کے ڈوکٹر پریسکیپشن اور میڈیکل کنڈیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے ٹی جی سائیکلیں انجیکشن کے سائیڈ ایفیکس کیا ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکس ہیں سیریس ایلرژی رییکشن اینا فائل لیکٹویڈ رییکشن لو بلر پریشن ویزنگ انڈیجیشن ہیوز اور ایچنگ فلشن آف دی اپر بولڈی ریڈ نیک اور ریڈ میں سنڈروم ڈیزینیس یہ وینکوم آئیسے انجیکشن کے سائیڈ ایفیکس ہیں اس میڈیسن کا یوز کرنے سے پہلے پیشن کو اپنی میڈیکل ہسٹری ڈوکٹر کے ساتھ شیئر کریں اگر پیشن کو اس انجیکشن کے رگارڈنگ کوئی ایلرژی ہے تو آپ ڈوکٹر کے ساتھ اسے شیئر کریں یا کوئی بھی ٹائپ کی ایلرژی ہے یہ پھر پیشن کو کوئی کرنی پرابلم ہیرنگ پرابلم یا کوئی اسٹومک انٹیسٹائنل پرابلم ہو تو ڈوکٹر کے ساتھ ضرور شیئر کریں سو فرنس آپ نے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے کیونکہ ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ ٹاپکس اور میڈیسنس پر ویڈیو بناتے لیتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکی سو مچ پر واشنگ جس ویڈیو